بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں اس وقت میں آپ کا سامنے رکھتا ہوں جس میں بہت سے خوش آئند باتیں بھی ہیں برطانوی آرمی چیف اچانک پاکستان کل پہنچے ہیں اور یہ بڑا اہم نکتہ ہے اس من کی جو ملاقات ہے اس میں ترکین وطن یعنی پاکستانیوں کا ذکر بھی ہوا اچھا اس کے علاوہ آزاد سورس کے مطابق جو بیرونی ملکہ ہندوستانی ایرانی روس کے لوگ ہیں کہ چین کے صدر اس سال کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے لیکن وہ ہوگا الیکشن کے بعد اس کا مطلب ہے الیکشن پکا ہو گیا اسکیوز می اچھا اس کی تفصیل مگر بات کریں تو وزیراعظم شہباز شریف ابھی آئی ایم ایف کے ایم ڈی سے اس نے رابطہ کیا پاکستان سے تو انہوں نے جواب میں جو بہران ہے سیاسی تنازعات ہے ان کو ختم کرنے کا گرفتاریوں کا حتیٰ کہ امران ریاض تک کا معاملہ سیاسی صورتحال سمیت جوڑ دیا امداد کے ساتھ اب یہ بھی ظاہر آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے کہ کوئی پیسے تو چاہی ہیں اصل معاملہ اس وقت لوگ پوچھ رہے ہیں کیا یہ الیکشن ہے یا ایکسٹینشن ہے تو میرے خلال میں الیکشن اور ایکسٹینشن دونوں جڑے ہوئے ہیں کچھ تاریخیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود دیکھ لیں حکومت کا دعویٰ بھی جھوٹ ٹکلا ساڑھے تین سو خواتین تحریک انصاف کی جیل میں رانہ صلی اللہ خود بول پڑا اور پھر عدالت میں آپ کو پتا ہے فواج چودری جہاں سے وہ بھاگے تھے وہ جن کے بھاگنے کی وجہ سے زارہ معاملہ خراب ہوا اب القادر ٹرسٹ میں اپنا بیان لکھوانے آئے سینتیس طلبہ کا ذکر کیا نیوز نے جب عمران خان کی حکومت گئی لیکن یہ بھول گئے کہ جب مصر کی بڑی اونیورسٹیاں بھی بنی تو وہاں بھی طالبیل میں اتنے ہی تھے شروع میں اس کے علاوہ شریار افریدی کو دوبارہ گرفتار کر لیا علی آمد کو تیسری طور چھوڑا پھر گرفتار کر لیا اب عمران خان کا سیکیورٹی خطشات کے باعث بیان لینے سے انکار کیا ویڈیو لنک پر وہ بیان لینے کو تیار ہیں اور اس کے ساتھ جعوید حاشمی انہوں نے پوری مسلم نین کی قیادت کو دھو کے رکھ دیا ایک ایک راز کھول کے رکھ دیا ان کی لنکا ڈھا دی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ یہ لوگ کچھ دنوں سے آپ کو پتا جو تحریک انصاف کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس پر وہ بڑی بات چیت کر رہے تھے اس کے علاوہ جانگیر ترین نے راجہ ریاض کو تحریک انصاف چھوڑنے والے جو راکین ہیں ان سے جلد رابطہ اور ملاقات تو وہ آپ ان کو پتا نہیں پشانتے ہیں کہ نہیں آپ پتا چلے گا ساری باتوں کی تفصیل لیکن اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے تھنک ٹینک جتنے بھی گزرے ہیں پچھلے دس سال سے وہ یہ خدا نہ خواستہ کہتے آئے کہ پاکستان دوزار تیس میں ٹوٹ جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے بلوچستان وزیرستان کے حالات آپ کے سامنے سندھ آپ کو پتا ہے اور پنجاب ایک جڑا ہوا تھا یہ ان کو آخری منزل لگ رہی تھی واحد لیڈر واحد اکائی جس نے چاروں صوبوں کو جڑا ہوا تھا اسے ہٹانے ختم کرنے کی کوشش عمران خان کو مطلب اس کے بعد باقی صوبوں کو کس طرح آپ جڑیں گے لیکن عوام اور عمران خان مل کر پاکستان کو جڑ کر رکھیں گے انشاءاللہ اب حکومت ایک طرف عمران خان پر بکواسیات میں آپ کو پتا ہے تیزی لاری ہے بہت زیادہ سات سات کمپنی نے بھی نفرت پھیلانے شروع کی ہوئی ہے اس کی وجہ اس کیا ہے میں آپ کو بتاؤں آئی ایم اف نے ان کے انہیں صاف دو ٹوک انکار کر دی اور چین نے بھی جہاں یہ معاملات تیہ کر کے آئے تھے لیکن ان کی شرط یہ تھی چین کی کہ پہلے اپنے ملک میں استحقام لائیں پھر ہم مدد کریں گے استحقام نہیں آیا چین پیچھے آٹ گیا اب یہ معاشی بہران کے تلوں دفن ہوتے جا رہے ہیں بالکل اور جب دفن ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے پھر چیخیں نکلتی ہیں تو اب ان کی چیخوں کی آوازیں ہیں عمران خان کی بکواسیات اور نفرت جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اب ان کا جھوٹ آپ دیکھ لیں پنجاب حکومت کا اور یہ بھی اسی سے لنک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی دس خواتین تھی صرف جھوٹ نکلا اس جیل کے ریکارڈ میں ساڑھے تین سو خواتین تقریبا گرفت آ رہے ہیں برنا وہ سنم اور طیبہ راجہ کے سات دن کا ریمان پورا انہیں سامنے لے آتے رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس کے بعد آپ کو پتا ہے انہوں نے کسی قسم کی تفصیلات نہیں دی کوئی میڈیکل نہیں دے رہی کسی سے ملنے نہیں دے رہے کیوں آخر تاریخ کا بترین اور سیاہ ترین دن خیار سیاسی کرنے کے لیے گھروں سے خواتین کو اٹھا گئے نامعلوم جگہ میں فیملی سے ملنے نہ دیا جائے کبھی ایسا پاکستان کی تاریخ میں ہوا وہ نو مئی سے زندانوں میں کہا تھا نو میں جیلوں میں مال غنیمت سمجھا لوٹا ہوا مال سمجھ کے وہ لے گئے فیملیز کو ملنے نہیں دے رہے جہاں پر ریٹ کرنے جاتے چادر چار دیواری کا تقدس پاوال لوٹ مار الگ کرتے ہیں موبائل فون ان کے گھروں سے گاڑیاں حقیمتی سامان پولیس والے موبائل چھین کے لے کے جا رہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ گھروں کے لوگوں کے گھروں کو ڈیروں کو بسمار کری جا رہے ہیں ورکرز کو جیلوں میں پھیکی جا رہے ہیں ہماری جا رہے ہیں مطلب ایک ظلم کی انتہا یقین کریں کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہے ڈائن بھی کم از کم سات گھر چھوڑ گئی انہوں نے اس طرح کا ظلم کیا یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں یہ جن لوگوں کو آپ مار رہے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں جس کو مرضی پسند کریں ڈالر گل ایان علی اس کو پروٹوکول دینے کے لیے اور دوسری طرح ہماری مظلوم خواتین کے موپر شاپنگ بیک چڑھا کر اس گرمی میں عدالتوں پر پیش کر خدا کی قسم جی جزیدی ہیں انہوں نے خواتین کے ساتھ یہ کیا تھا لیکن اللہ کی لاتھی دیکھیں بے آواز ہے کچھ دیر بے بس رہیں گے اب تو کشمیر کے فلسطین کے لوگ وہ پاکستانیوں کے لیے دعا کرے ہیں خون کھولتا ہے دیکھ کے وہ ایس پی کہہ رہی تھی روشہ سبا کہ جیل میں خواتین کے بیریکس میں بلا اجازت آپ نہیں جا سکتے وہ یہاں گھروں میں گھس کر خواتین کے ساتھ زیادتی کی ویڈیوز ہیں یا آپ اندھی ہیں آپ کو نظر نہیں آتا یا جھوٹ بولتی ہیں وہ بھی آپ عورت ہو کے ایسا دیکھیں جتنا مرضی جھوٹ رہی ہے لعنت پھر میک اپ بھی نہیں چھک سکتی آپ کی شاپنگ بیک چڑھا کر موپر پیش کرنا کہاں کا کانون ہے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک یہ ملک کیا جنرل رانیوں اکلیم اختروں مریم نوازوں فیفی عبدو ایان علیوں ان کے لئے بنے ہوئے یہ ملک ابھی آئی جی پنجاب کی کانفرنس بڑا جی اپنے آپ کو بلکل ہر صورت میں کہ جی خواتین کو جیل میں بہت اچھا رکھا جا رہا ہے بھئی اس بات پہلی بات ہو یہ خواتین بے گناہ جیل میں ہیں کیوں انہیں جیل میں رکھنے کا مقصد کیا ہے ان کی عمران خان کو سپورٹ کرنا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنا قانون کی کتاب میں جرم کب سے ہو گیا گھر چیک کریں ہو سکتا ہے آپ کی اپنی گھر والی ہیں عمران خان کو سپورٹ کرتی ہوں کیونکہ انہیں پتہ ہے وہ حق پر کھڑا ہے پھر انہیں بھی جا کے ان کے بھی اندر کریں انہیں جیل کے اندر کریں انہیں شرم کرنی چاہئے میں کمرز زمان کہہ رہا صاحب کا بیان دے گئے بہا بڑا درست اچھا آدمی سمجھتا تھا وہ کہہ رہا تشدد ریاست کا ہتھیار ہوتا ہے اچھا تو پھر زیاء الحق نے اس کو تو پھر امن کا نوبل پرائز دے دیلا چاہیے اس نے پیپل پارٹی کو جو ٹھوکا بھٹو کو ٹانگا وہ صحیح کیا پھر اس نے ریاست کا ہتھیار بے نظیر کی ماں کے سر پر کیا ٹھیک کیا کیسے لوگ ہیں یہ کہ تنہا ظلم تحریک انصاف کی بہنوں بیٹیوں پر ان کا مطلب کوئی انسانیت نہیں ہے اس سے گر پانچ فیصد ظلم ایان علی اور مریم نواز پر کرتی تو شاید زرداری اور نواز شیف کی ساری منی لانڈرنگ بھی نہ ہوتی اور سارا پیسہ بھی نکال کے دے دیں نہیں وہ وہ دیکھیں کیسے گھوم پھیر رہی ہیں عدالتیں تو ایسی خاصی مطلب بدنام ہے میرا مطلب شہریوں کی بازیادی کی درخواستوں کی سماعت دیکھیں لاہور ہائی کورٹ حب سے بیجا میں رکھے ہوئے لوگوں کہہ رہی جی بازیاب ہے انہیں انہیں بازیاب کریں وہ جیڈیٹل میڈیا سے جو لوگ منسلک ہیں انہیں بھی ہرحسان نظر بند وہ لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری وکیل اس کے پاس پوری وہ لسٹ پڑھئی ہے جی وہ جج کہہ رہا ہے آپ طاقتوان ہے اس کا یہ مطلب نہیں طاقت آپ اپنے شہریوں پر دکھیں جا کے باہر دکھائیں ذرا کسی کو وہ پینٹے اتار کے واپس بھیجتے ہیں آپ کو اس ملک کے شہری ہیں جج کہہ رہا ہے ہم شہری ہیں ظلم کی اندھیر نگری بند کرو وکیل کہہ رہا ہے جی لسٹ میں تین لوگ ہمارے پاس ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں ہیں ملکہ گھردہ مات کسی نے بنا لیا اس کو جانے نہیں دیتے رکھ لیتے ہیں کیا کرتے کیا ہے کیوں اٹھا لیتے بند ہو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں یہ حکومت سمجھے دیکھیں جبریج گمشدگیاں خواتین پر مظالم سیاسی کارخونوں پر ظلم کرنا یہ آج کے دور میں جب گلوبل ویلیج ہے یہ دنیا ایک ایک خبر پوری پوری دنیا میں جا رہی ہے لوگ اپنے اپنے جہاں جہاں اوورسیز پاکستان چالیس ہزار شکایتیں لگا چکے ہیں وہ ممالک میں پہنچا رہے ہیں یہ یوکرین کی جتنی مدد ہو رہی ہے دنیا بھر میں کیوں ہو رہی ہے کہ وہ ظلم ہے وہ بھی پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے روہنگیہ ہے جہاں وہ مدد کے لیے پہنچیں گے سارے لوگ کیونکہ وہ چیمپئن ہیں برطانوی شہریوں کے بارے میں دیکھیں برطانوی چیف پہنچ گیا ہے یہ ٹریبیون کی نیوز کی پوری خبر پڑھے اس نے ڈیاسپورا کا ذکر کی ہے سر پیٹرک سینڈرس نام ہے اس کا پانچ دن کا دور ہے دفاع کے ساتھ ملاقات باتیں تو ہوں گی لیکن یہ مشترکہ تاریخ ہے جی پاکستان اور برطانیہ کی یاد رکھے پندرہ لاکھ ہوا برطانوی رہتے ہیں اور اس نے کھل کے میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس پر ڈیاسپورا انہوں نے پوری اپنا لوگ کر رہے ہیں بڑی اس پر کوشش بارل رانہ سنواللہ اسٹیبلشمنٹ کی یہ بات اس کی بھی دیکھنے کہتا ہے جی ختیجہ شاہ کی رہائی کے لیے حکومت سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ہوئے آپ سمجھدار ہیں خود رانہ سنواللہ کہہ رہے ہیں یہ بات اب دوسری تفصیل آئی ایم ایف کی بھی شہباز شریف نے رابطہ کیا منت ترلے کیے جورجیا نام ہے اس خاتون کا بہت ٹف ہو رہت ہے آئی ایم ایف کی اس نے اپنے چکوانے تو ہے نہیں مطلب نخرے شخرے ہیں انہیں تو ضرورت ہی نہیں وسیدہ سادھ لوگ ہیں انہیں کہہ جی ساڑھے چھے عرب ڈالر آپ کو دینے ہیں پیسے ہم دیں گے جائیں گے کدھر واپس کیسے آئیں گے جو ادار دیتا ہے وہ پوچھتا ہے دیوالی اپنے سے بچنا ہے آپ نے شرط صرف ہے سیاسی حالات ٹھیک کریں گرفتار لوگوں کو چھوڑیں قانون کی حکمرانی کریں نوے دن میں الیکشن آپ نے کروائے نہیں قانون آپ کا ٹوٹ چکے آپ کی بات ہے ہم کیسے مانے آپ تو اپنا قانون نہیں مان رہے آئی ایم ایف پیسے اس طرح نہیں دیتا کبھی بھی نہیں یہ انٹے لٹک جائیں باقی سارے معاملات ایسے ہی ہوں انہوں نے افغانستان کے دیکھیں سات عرب ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو فریز ہوئے ہوئے ہیں نہیں ریلیز کر رہے ہیں کہ وہاں لڑکیوں کو سکول نہیں جانے دیتے عورتوں پر مساوی حقوق نہیں یہ ان پر الزامات ہیں لیکن اب جو یہاں معاملہ چال پڑا آئی ایم ایف کو پتا ہے کہ یہ حکومت غیر قانونی غیر اخلاقی پنجاب میں حکومت ہے ہی نہیں ان کا جواز ہی نہیں بنتا اگر یہ ساڑھے چھے عرب دیئے تو واپس کیسے آئیں گے اگلی کسے تو چھوڑے یہ تو لوٹ کے بھاگ جائیں گے اسی لئے وہ پر سٹاف لیول کے لوگوں سے گسی پٹی باتیں کروا کے وہ شہباز شریف نے کوشش کی چلو احمد کے انہیں میدرہ اوپر جا کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں انہوں نے صاف ٹکا جواب جاؤ اپنا پہلے گھر ٹھیک کرو اب دیکھیں نے کتنی عقل آتی ہے اس پہ بھی انہیں غصہ عمران خان پہ آجتا ہے اب اوپن سورس جو اس وقت انفرمیشن ذرائع ہیں وہ ہی ہیں اس میں بات ہو رہی ہے کہ چین کا صدر شی جی پنگ اس سال کے آخر میں الیکشن کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گا اس کے باتہ الیکشن تو کروانے پڑیں گے نہیں اب یہ دیکھیں آصحاب کی جنگ ہے جو میں سمجھتا ہوں پہلے کون ٹوٹتا ہے خان کا تو سب کو پتا ہے اصل مسئلہ کمپنی کے اندر بحیسی آ چکی ہے وہ بھی ٹرین ہے معاملہ اس لئے لٹک چکا ہے عام آدمی دونوں طرف سیاستدان ہوتے ہیں معاملہ ٹھیک تھا انا زد نفرت حکومت کی پارٹیوں کی آپ کو پتا ہے ان کی تو زندگی بر کی خاندان من کی سیاست اور بقا کا مسئلہ ہے اسی لئے بڑا ہے لیکن آنے والی کچھ تاریخیں بڑی اہم ہیں کچھ اہم لوگ بھی رخصت ہونے والے ہو سکتا ہے معاملات بہتروں یا ہور زیادہ خراب ہوئے لیکن رسے زیادہ کیا ہوں گے سیڈز اٹھنے کا کسی کا دل تو نہیں کرتا ایکسٹنشن تو شباز شریف بھی دے سکتا ہے لیکن اگلے چاند مہینوں میں ہونے والی بڑی اہم تبدیلیاں ہیں گلہ میرا خوش کوئیتا ہے سوری بارہ اگست دوزار تیس کو قومی سیملی ختم ہو رہی ہے اور نو ستمبر کو صدر پاکستان کا عوضہ گیارہ ستمبر کو نمبر ون ریٹائر ہو رہے ہیں سولہ ستمبر کو چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے ہیں اب اس کے فوراں بعد چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کے تو فائز جسا سب سنبھال لیں گے اور پھر وہی ہوگا جو ہم اتنے عرصے سے پریڈکٹ کر رہے ہیں پابندیاں اہلیاں بارہ اگست دوزار تیس قومی سیملی کی مدد ختم ہوگی شہباز شریف بجٹ دوزار تیس کا پیش کر کے کوشش کرے گا ایک سال کی ایکسٹینشن مل جائے الیکشن کسی طرح لیٹ کروا دیا جائے اب نو ستمبر کو صدر کی جب ایکسٹینشن ختم ہوگا صدر کو اٹھا نہیں سکتے سیٹ اپ موجود نہیں ہے سینرڈ کا چیئرمن کائے مقام صدر بن سکتا ہے اور اگر نہیں بنے تو پھر اگلے الیکشن تک وہ آپ کو بتایا معاملہ چل سکتا ہے عمران غن کے آرے فلوی سے کوئی تعلقات نہیں ہے وہ بلکل اس وقت بات چیت نہیں ہو رہی اور کیونکہ آرے فلوی کی اس وقت بڑا کرٹیکل معاملہ ہے وہ بھی خیر پھر گیارہ ستمبر کو جو ریٹائرمنٹ ہے بڑی اہم ریٹائرمنٹ ہے وہ دوزار انیس میں آپ کو پتہ پروموٹ ہوئے ہیں اب تین سال اب تین سے چار ستاروں کا سفر جو ہے وہ اگلی ترقی ہو تب ہی چار سال ملتے ہیں اب ادھر تو صرف ایک بڑے صاحب اور ان کے بڑے صاحب وہی چار چار ستارے ہیں باقی اور تو ہے نہیں ایسے میں ان کو کرنا یہ ایک نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا بارال سیاسی بندربانٹ میں فضل ریمان کو آئندہ صدر بنانے کا وعدہ لے لی ہے ہاتھ چون کے انہوں نے وعدہ کی ہیں یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے کیسے کیسے وقت آئی یقین کریں ہم کس کس کیا کہ ظلم دیکھیں گے اللہ نہ کرے ایسا ہو بارال اس وقت کوئی تقریباً پچانوے کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا سو کر لیں آپ ہو جیں گے کل صبح اٹھنے تک سو نون لیک بھی پارٹی کے لوگ بڑا مزاق اڑا رہے لیکن ان کے گھر کے بھیدی جوید حاشمی جب نواز شیف بھاگیا تھا تو انہوں نے پیچھے رہا گئے دیل بھی کٹی مار بھی کھائی باغی کا پہلے خطاب لیا پھر داغی کا بھی خطاب لے لیا پر انہوں نے ان کے شافات کر دی اور ان تمام لوگوں کو آئینہ ایسے دکھایا ہے جو بڑے بہت ایسے مو کے پر رکھ رکھ کے الٹے سی دیہاتوں کے ماری ہیں جو نواز شیف کے ساتھ کھڑے رہے مشکل وقت میں ان میں سے چند لوگوں کا ٹاپ ٹین دس نمبری جنہیں کہتے ہیں خواجہ آسف سب سے پہلے دبائی بھاگا تھا اور وہاں نوکری شروع کی اکامہ لیا اس کا اکامہ پڑا ہوئے انٹرنیٹ میں پھر ایسے لقبال سعودی عرب بھاگا نوکری کرنے کے واپس نہیں آئے پھر پرویز رشید لندن بھاگا اجاز الحق کاف لیگ یہ ان کا بھائی تھا جاوالحق کا بیٹا یہ دونوں بھائی بنے ہوئے تھے چوہ دنیوں نے تو کاف لیگ بنائے تھے رانت تنویر جو اس کو کسی نے کہا ہے عمران خان کے اوپر بکواس کرو تم مشہور ہو جاؤ گے یہ بھی بھاگ گیا امیر مقام پستول بدل بھائی شاید خاکان صاحب کا چونکہ بیک گراؤنڈ تھا فوجی بیک گراؤنڈ تو انہوں نے پارٹی چھوڑ کے پھر بزنس اور پھر ائر بلو بنائی اور مال کمالی ساد رفی کو گھنٹو آشمی صاحب کہتے ہیں بنا کوئی دھو بی بنا کوئی گھروں میں کام کرنے والی مائی بننا یہ اس طرح کے لے کے وہاں رہتے رہی یہ میں نے کوئی صرف ٹاپ ٹین دس نمری بدایاں باقی چھوٹے چمپو چمات تو وہ تو بریانی پر ہی آپ کو پتہ لٹ جاتے ہیں اور پیپس پارٹی کے تو نہ کوئی تھا نہ کوئی بچا تھا وہ کہتے جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں وہ تو فارغ ہی سمجھوں نے تو ان کا یہ حالات ہے تو یہ باتیں کرتے ہیں اس طرح عمران خان کے لوگوں عمران خان تو قائم ہو کہتا ہے مجھے تو کوئی پروان نہیں میری تو پوری پارٹی مجھے کاٹ کیسے سارے لے جو لے جو سارے جس کے دلتے رکھنا ہے جو رکھ لو نئے سارے نوجوان ویسے بھی بزرگوں کا ٹیمپرمنٹ ویسی ختم ہے یہ ٹوٹی ٹوٹی گئے میں ہو کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے بابے بہرحال انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ